دیکھئے وہ اسرائیلی مہیل آئیں سخس ہاتھوں کے ساتھ اور بندے بالوں کے ساتھ جب وہ پرمیشور کے پتر مواب دیش میں آئے اور ان نازک سریوں سے ملے جن کے بال اچھی طرح سجے ہوئے اور بھڑکی لے اور ان کے چہروں پر کی صفائی یا جو بھی آپ اسے کہتے ہیں اور جب پرمیشور کے پتروں نے ان واسطرک سندر سریوں کو دیکھا تو جھوٹے بھشدکتہ نے کہا ہم سب ایک ہی ہیں اور انہوں نے ان سے ویوا کیے اور پرمیشور نے انہیں کبھی شما نہیں کیا وہ جنگل میں مارے گئے ان میں سے پرتیک وہاں بینہ آشا کے بینہ پرمیشور کے مر گئے اور صدا کے لیے نسٹ ہو گئے ہمیشہ کے لیے نندن یہ ٹھہرے ید پی انہوں نے پرمیشور کی بھرائی دیکھی تھی ید پی انہوں نے اس سوتے سے پیا تھا جو کبھی سوکھنے کا نہیں انہوں نے ماری ہوئی چکٹان سے پیا انہوں نے پیتل کے ساپ سے آشتر کرم ہوتے دیکھے وہ ساگر میں موسیٰ کے بپتشمے کو لے کر آئے انہوں نے پرمیشور کی بھجا کو دیکھا انہوں نے سردوتوں کا بھوجن کھایا اور وہ سارے کام کیے پرنتو ویوا کیا ان اسریوں کو اندر آنے دیا اور ان سے آپس میں ویوا کیا ذہبیچار نہیں کیا بلکہ ویوا کیا پرمیشور نے یہ کبھی شما نہیں کیا یہ دوسری بار ہوا اب ہم یہاں تیسری بار ہیں اب پہلے سے ادھک دھوکے سے بھرا ہوا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ سخت ہے اور کئی پرکار سے مجھے اکثر آشتری ہوتا ہے یہ کیسے ہو جائے گا کیوں مجھے لوگوں کے ساتھ ترک سے باتیں کرنی پڑتی ہیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور تب بھی میں نے دیکھا ہے یدی یہ پرمیشور کی اور سے نہ ہوتا تو یہاں کوئی نہیں ہوتا ایک بھی مہلہ بیٹھ کر یہاں مجھے نہیں سنتی پرانتو وہ واپس آتے ہیں کیونکہ کچھ ہے جن کے ہردے میں سچائی کا لنگر ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے بینہ کسی پرشن کے وہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اب دیکھئے کیا ہوتا ہے میں جانتا ہوں یہ کٹھور بات ہے یہ ایسے ہی ہے یدی کوئی ڈاکٹر آپ کو دوائی دے اور آپ اسے لینے سے اسوکار کر دیں یدی آپ مر جائیں تو ڈاکٹر پر دوشنا لگائیں اور یہ دوائے کے سمان ہیں ان لوگوں کے وشے میں کیا ہے جو صدا مجھ پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اس طریقے سے گھرنا کرنے والا ہوں آپ دیکھئے آپ کیول اس طریقے کاری خلاپوں پر دھیان دیجئے اور میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کلیسیا کہاں ہیں اس طریقے کی نیتکتہ لودیکیا میں ہے اس بھوتک سنسار میں ہے ننگا تُچ اندھا اور یہ نہیں جانتا وہ لوگ سنسار کی ستریاں اور کلیسیا اسی ستیتی میں ہیں شاری رکھ کا پرتیک آتما میں دیکھئے ہر بار اس میں ہوتا ہوا اب کسی دن نیا کے کٹ گھرے میں میں جانتا ہوں کہ یہ کہنا سر ماننے نہیں ہے اور یدی منوشی یہ کہنے کے لیے ابھی شکت نہیں ہے تو اچھا ہے آپ نہ کہیں کیونکہ آپ نکل کر رہے ہیں اور تب آپ پریشانی میں پھنج جائیں گے بلکو ٹھیک بات ہے آپ دھیان دیں مجھے واسطہ میں بہت بار ایسا لگتا ہے کہ ایک اسٹری کا کھلا ہوا مو پکڑ کر اور اس کے مو میں دوہ ڈال دی اور تب ہاتھ سے اس کا مو دبا لیا اور وہ ہر بار اسے تھوک دے گی کیا ہو یدی ڈاکٹر نے مریض کے ساتھ ایسا کیا اور مریض مر گیا کیونکہ اس نے دوہ گٹکنے سے منع کر دیا اس نیا کے کٹ گھرے میں تب یہ ساری چیزیں جیسے بال کٹنا اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا اور میں کیونکہ نرمان کر رہا ہوں سمیں بالکل نکٹ ہے جب آپ کچھ گھٹت ہوتے ہوئے دیکھیں گے جب کوئی چیز گھٹت ہونے جا رہی ہوگی اور یہ ساری پریس بھومی یہاں کیونکہ چھوٹے اور جلدی کے سندیج سے نیو رکھ رہا ہے جو کی سارے راستوں کو ہلا دے گا کیوں میں اس تنیوں پر لیتا ہوں یہاں پر کسی چیز کیلئے کچھ ایسا ہے جس سے کہ آپ سیدھے ان کے مستقش پر مار کر سکتے ہیں یہ بھی بتانے کا یطن کر رہا ہوں کی صحیح کیا ہے اور ہاتھ اس پرکار سے نیچے پکڑی ہوئے ہوں جیسے کی موہو اور وہ اسے باہر تھوکتے ہیں تب ڈاکٹر پہ کون دوش لگائے گا نیائے کے دن آپ کیسے کہیں گے جبکہ یہی آوازیں اس کے ورود چلائی ہیں وہ لوگوں کے سامنے ریکارڈ پر سنا دی جائیں گی تب وہ اس سے کیسے بچیں گے آپ کی انگلیوں کے بیچ میں سے تھوک دیا تھوڑا سا اور ڈالا تب انت میں سر ہلا دیا پینے سے منع واپس اور واپس جاؤ اس سے کام نہیں چلے گا اب بھی آپ واپس آ جاؤ میں پھر سے ڈال دوں گا تب کس کو دوش دوگے نہ ڈاکٹر کو نہ ڈوا کو پرنتو ویقتی کے بھاو مدرا کو یہ بلکو ٹھیک بات ہے ان دنوں میں ایک بھیانک دن ہوگا جب یہ پاپی ویبیچاری پیڑی سرشتیمان پرمیشر کے سامنے کھڑی ہوگی میں دیکھتا ہوں میرے ورش بیٹ رہے ہیں میرے کندھے جھک رہے ہیں اور میں جانتا ہوں یہاں منچ پر تیس ورشوں سے جیہاں تیس ورشوں سے یہاں باہر میدان میں یہ ایک لمبا جیون ہے سیوکائی کے یہ تیس ورش مجھے کیول ایک ہی دکھ ہے کہ میرے پاس اس کے لیے ایک سو تیس ورش نہیں ہیں میرے پاس یہ انتے مفسر ہوگا جب اس مرنہار میں سو سمچار پرچار کروں پرمیشور میری ساہتہ کرے کہ میں جہاں تک ہو سکے اس وچن کے لیے ست پر ہی اٹر رہوں اور وہ ہی کہوں جیسا اس نے کہا موسیقی